اسلام علیکم پیارے حضور میرا سوال تھا کہ سکول میں ایک سوال تھا کہ اگر علمیہ اتنا قائم ڈیرم ساروں سے پیار کرتا ہے پھر جیسے فلڈ ہوتے ہیں ان کے اندر اچھے بندے کیوں مرتے ہیں اچھے بندے کیوں مرتے ہیں جب ایک قانون ہوتا ہے دو قسم کے لاؤ چلتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے بخار ہوتے ہیں دنیا میں ہر ایک نے زندہ ساری عمر تو نہیں رہنا کسی نے جلتی چلے جانا ہے کسی نے دیر میں جانا ہے ٹھیک ہے کوئی بیماریوں سے فوت ہو جاتے ہیں کوئی ایکسیدنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں کچھ فلڈ وغیرہ آ جاتے ہیں ان سے جن کو پوری طرح پروٹیکشن نہ ہو فلڈ کی ان میں چلے جاتے ہیں اب فلڈ اگر آ رہے ہیں اور پہلے پتہ لگ جاتا ہے وارننگ ہو جاتی ہے نا فلڈ کی اگر تم اس کے سامنے بیٹھے رہو تو ظاہر ہے پانی کرنے تو فلو کر کے لے جانا ساروں کو لیکن اگر تمہیں پتہ لگ گیا کہ فلڈ آ رہا ہے اس سے پیشے ہٹ جاؤ تو نہیں مرو گے بج جاؤ گے ٹھیک ہے لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اپنے ایسے چیزیں جو قیمتی ہوتی ہیں ان کو بھی بچا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالی اپنی قدرت دکھانے کے لیے بتاتا ہے کہ میرے میں ساری طاقتیں ہیں اور سارے کام میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر فلڈ آنے ہو اور مار نہ ہو نا اللہ تعالی نے تو ایسے بھی فلڈ لاسکتا ہے کہ ساروں کو ہم مار دے کسی کو موقع ہی نہ ملے تو یہ اللہ تعالی کی کائنڈنس ہے اللہ تعالی کی رحم ہے مرسی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی بہت سارے لوگوں کو بچا لیتے ہیں بہت سارے جیسے جیسے فلڈ آتے ہیں اس میں تو بہت سے لوگوں کو مر جانا چاہیے لیکن بہت سے بچ جاتے ہیں تھوڑے سے مرتے ہیں تو ایک قانون چل رہا ہے جس کا نقصان اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تم اپنے ہوں کو بچا سکتے ہیں تو بچا لو پہلے پتا ہونا چاہیے باز لیکن باز فلڈ ایسے بھی ہوتے ہیں سنامی مثلاً آیا سنامی میں کوئی بچنی چاہتا ہے ایک دم سوئے سوئے آ گیا ساروں کو رات کو ہی ڈبو دیا تو اس میں اچھے اور برے سارے مرتے ہیں لیکن جو اچھے لوگ مرتے ہیں ان کو اللہ تعالی مرنے کے بعد اچھا ریوارڈ دیتا ہے جو برے لوگ مرتے ہیں ان کو مرنے کے بعد پھر سزا ملتی ہے جنم کی ٹھیک ہے تو اگر پیل فرض تم سنج سنجو کہ اللہ نہیں ہے تو الفلڈ آتے ہیں اور پھر اس میں اچھے بھی لوگ مر جائیں اور برے لوگ مر جائیں تو ان کو کیا کہو گے تم کیا کہو گے ہن کہ اگر تو لوگ تمہارا 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 سوال یہی ہے نا کہ اگر خدا ہے جی اور وہ بڑا کائنڈ ہے ٹھیک نیربان ہے رحم کرتا ہے ٹھیک تو پھر لوگ کیوں مرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں مرنے تو زندہ رہنا اور مرنے تو ایک زندگی کے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن بعض دفعہ بعض آفتوں کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں وہ ان کا یا ان کے پیشے رہنے والوں کا ایک ایسا ٹرائل ہوتا ہے جس میں سے اگر وہ بغیر اللہ تعالیٰ پر شکوا کیا گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیتا ہے دوسرے جو ہے برے لوگ اگر مرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے ٹھیک ہے حاصل میں زندگی جو ہے یہ زندگی تو نہیں دنیا کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا ایٹینل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے نا اس زندگی میں اگر تمہیں ریوارڈ مل جائے تو زیادہ اچھا نہیں جے اگر تم اسی زندگی کو سب کچھ سمجھو گے تو تم کہو کہ کیوں ہوا اگر تمہیں اگلی زندگی پر یقین ہے جو مرنے کے بعد آنی ہے تو پھر تم کہو کہ اچھا ہوا اللہ کے پاس ہم چلے جائیں گے موچ کریں گے نیک کام کر کے ٹھیک